اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سولہ جولائی 2020 دن جمعی رات کا آج ویک کا آج سیکنڈ لازٹ ریڈنگ سیشن تھا چیک کریں گے کہ آج مارکٹ کی پروفارمنس کیسی رہی ہے سیکٹر دیکھیں گے کون سے سیکٹر آج بلش گئے ہیں کن میں جو ہے وہ آج مندی دیکھی گئی ہے مارکٹ مورز کی بات کریں گے ٹاپ ٹین وولیوم ایڈرز ٹاپ ٹین گینرز اور لوزرز کی جن میں وولیوم جو ہے وہ اٹلیس 50,000 سے پورٹفولیو انویسپٹ میں لوکلز اور فارنرز کی بینک سیلنگ دیکھیں گے آج کے ریزلٹس پر بات کریں گے جو آنے والے ایوٹس ہیں اس پر ایک نظر دیکھیں گے اور ایمپورٹنٹ جو نوٹیفکیشن آئی ہیں آج اس چینج میں اس پر بات کریں گے اینڈ پر جو ہے وہ چارٹ کو دیکھیں گے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کے لیے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی سموری پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پرس بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھانک یو کے سی انڈرٹ اینڈیکس جو ہے آج پھر پوزیٹیف نوٹ پر بند ہوئے کل کی مائنر سی جو ہے وہ کوڈیکشن کے بعد آج پھر اینڈیکس نے 322 پوائنٹ کا اضافہ دکھایا ہے پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اضافہ کے ساتھ 37001 کے لیول پر اینڈیکس کے آج کلوزنگ ہوئی ہے اینڈیکس جو آج اپنی اوپننگ دیتی وہ 36778 کے لیول پر دیتی تقریبا 100 پوائنٹ جو ہے وہ گیپ اپ اپ اپنا ہوئے تھے اور ترو آؤٹ جو ہے وہ اپ سائیڈ ہی رہی ہے 370029 کا آئی بنایا تھا 350 پوائنٹ کے اضافہ کے ساتھ 0.95 پرسنٹ کمینٹ رائے کا اضافہ ہوئا تھا لیکن اینڈ پر جب کلوزنگ آئی ہے تو 322 پوائنٹ کی تیزی کے ساتھ 37001 پر اینڈیکس نے کلوزنگ دی ہے والیوم جو ہے وہ 237 ملین شیرز آج لگے ہیں 5 دے کی جو ایوریج ہے وہ 260 ملینز بنتی ہے کل کی نسبہ جو ہے وہ والیوم تھوڑے سے بڑے ہیں 10 ملینز سے زیادہ ہو لگے ہیں مارکیٹ کے ریشپی ریشو جو ہے 9.7 پہ جبکہ ڈیویڈینڈ جو ہے 5.23 پرسنٹ پہ آگئی ٹوٹل آج 67 سکریپٹ اپ سائٹ پہ گئے ہیں کہ ایسی ایڈرینڈ اینڈیکس کے 31 سکریپٹ آج ڈاؤن تھے جبکہ دو سکریپٹ جو ہیں ان میں انچینج رہا ہے ویلیو سیم رہی ہے پوائنٹس کنٹریبیوٹرز کی اگر بات کریں تو سب سے جو زیادہ پوائنٹس ایڈ کی ہیں وہ اویل اینڈ گیس ایکسپولیشن سیکٹر رہا ہے 66 پوائنٹ کے ساتھ سیمیٹس دوسرا بڑا سیکٹر تھا 65 پوائنٹس ایڈ کی اینڈیکس میں کمرشل بینکس کی جانب سی بھی 40 پوائنٹ ایڈ ہوئے ہیں آٹو موبائل اسیمبلر جو ہے وہ 41 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ تھا آٹو موبائل پارٹس اینڈ ایکسیس سیکٹر بھی آج اپ سائٹ پہ تھا 23 پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کی ہیں فارمسوٹیکل کی طرف سے 13 فوڈ سیکٹر نے بھی 13 جبکہ ٹوبیکو کی طرف سے 12 پوائنٹ اینڈیکس میں ایڈ ہوئے ہیں فلپ سائٹ پہ جو ہے انشورنس آج تھوڑے سے ڈاؤن گئی ہیں 3 پوائنٹ نکلے ہیں انشورنس کی وائے سے اور ٹیکسٹائل سپیننگ کی واجہ سے 2.68 پوائنٹ جو ہے وہ ڈاؤن سائٹ پہ گئے ہیں کمپنیز کی اگر بات کریں تو پی پی ایل جو ہے وہ ٹاپ کنٹریبیٹر آج کی دن کا 38 پوائنٹ اینڈیکس میں ایڈ کی ہیں پی پی ایل دوسرا بڑا نام تھا 37 پوائنٹ کے ساتھ ایچ بی ایل نے بھی 32 پوائنٹ ایڈ کی ہیں تھل لیمیٹڈ کی طرف سے 18 پوائنٹ ملت ٹریکٹر نے بھی 16 پوائنٹ او جی ڈی سی ایل نے پندرہ انڈس موٹر کمپنی لیمیٹڈ کی طرف سے بھی پندرہ ڈی جی خان سیمٹ نے 13 اور پاک ٹوبیکو کمپنی نے جو ہے وہ 12 پوائنٹ ایڈ کی ہیں فلپ سائٹ پہ جو ہے وہ کولگیٹ پاولیف پاکستان لیمیٹڈ نے 13 پوائنٹ انڈیکس سے نکالیں بینگ الفالہ کے طرف سے بھی 8 پوائنٹ نکلیں ہیسکول نے 5 پوائنٹ ای 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 ایو جنرل انشورنس کی جانب سے بھی 4 پوائنٹ جبکہ 48 سیمٹ کپنی لیمیٹڈ کی میں جو ہے وہ انڈیکس سے 4 پوائنٹ لوس کی ہیں آج سیکٹر کے اگر بات کریں تو سب سے آج جو ٹاپ پوزیٹیف سیکٹر رہا ہے وہ آٹوموبیل پارٹس اور ایکسسری سیکٹر رہا ہے 7.47 پرسنٹ کا اس میں اوہرال اضافہ ہوئے ویناسپتی یا آلائیڈ انڈسٹریز میں بھی 3.81 پرسنٹ کا انکریز دیکھا گیا ہے آٹوموبیل اسسیمبلر میں 3.54 ٹوبیکو سیکٹر میں 2.28 انجینرینگ سیکٹر میں 2.27 سیمنٹ سیکٹر 2.03 کیبل ان الیکٹریکل گوٹ جو ہے وہ 2 پرسنٹ آپ پہ گیا ہے ریفائنر سیکٹر 1.83 ٹیکسٹائل ویوینگ جو ہے 1.76 جبکہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن سیکٹر جو ہے 1.32 پرسنٹ جو ہے وہ اپ سائٹ پہ گیا ہے فلپ سائٹ کے بات کرے تو ٹیکسٹائل سپیننگ ڈاؤن گئی ہے 1.72 پرسنٹ مدارباز بھی 1.25 پرسنٹ کا دیکلائن ہوا ہے ریال اسٹیٹ انیونیسمنٹ ٹرسنٹ میں 0.63 پرسنٹ وولین سیکٹر 0.60 ٹیکنالوجی بھی 0.44 پرسنٹ جبکہ انشورنس میں جو ہے وہ 0.41 پرسنٹ کا ڈیکلائن دکھا گیا ہے ادھر انڈیکسز کی بات کریں تو آل شیئر انڈیکس میں 272 پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے 1.04 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 26,461 پر انڈیکس ٹیکلوزنگ دیئے 402 ملین شیئر جو ہیں وہ ٹوٹل ٹریڈ ہوئے آج کیسی تھرٹری انڈیکس میں بھی 130 پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے 1.03 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 16,056 پر انڈیکس کلوز ہوا ہے 150 ملین شیئر کے ساتھ میزان کے اگر 30 انڈیکس کی بات کریں تو اس میں 825 پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے 1.40 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 59 tripple 8 کے لیول پر انڈیکس کلوز ہوا ہے 175 ملین شیئر جو ہیں وہ آج اس میں بھی ٹریڈ ہوئے میزان کے اگر آل شیئر انڈیکس کی بات کریں تو 190 پرسنٹ کے اضافے کے ساتھ 18,434 پر انڈیکس کلوز ہوا ہے 1.05 پرسنٹ کا اوارال اضافہ دیکھا گیا ہے 260 ملین والیوم کے ساتھ UBL کا جو ایٹی ایف ہے اس میں بھی 64 پرسنٹ کی تیزی دیکھی گیا ہے 0.61 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 10,740 پر انڈیکس کی کلوزنگ آئی ہے 9 ملین والیوم کے ساتھ NIT کا جو ایٹی ایف ہے اس میں بھی 71 پرسنٹ کا اضافہ دیکھا گیا 0.87 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 8,304 پر انڈیکس کلوز ہوا ہے اور والیوم جو ہیں وہ اوارال مارکیٹ مورز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے جو ٹاپ ٹین موسٹ والیوم لیڈر رہے ہیں وہ کون سے سکرپ رہے ہیں والیوم لیڈرز میں سے جو آج ٹاپ پہ جی ایس بینک رہا ہے 31.65 ملین والیوم کے ساتھ 12.77 پرسنٹ اس میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے میپل لیو سیمٹس جو ہے وہ 24 ملین کے والیوم اس میں آیا ہے 1.63 پرسنٹ کا اس میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے پاک الیکٹران میں بھی 24 ملین کا والیوم ہے 1.84 پرسنٹ کا اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے ہیسکول پیٹرولیوم میں بھی 20 ملین کا آج کام ہوا ہے 2.81 پرسنٹ اس میں ڈیکلائن دیکھا گیا ہے پاکستان پیٹرولیوم لیمٹیڈ میں 19 ملین کا والیوم ہے 2.57 پرسنٹ اس میں اضافہ بھی ہوا ہے فوجی سیمٹس میں بھی 19 ملین کے والیوم لگا ہے اور 3.05 پرسنٹ کا اس میں اوہرال اضافہ بھی دیکھا گیا ہے یونٹی فوڈ بھی جو ہے وہ 18.22 ملینز کے والیم کے ساتھ 4.47 پرسنٹ جو ہے وہ اپ سائٹ پہ گیا ہے ٹی آر جی پاکستان میں بھی 1.60 پرسنٹ کی اپ سائٹ بنی ہے 15.60 ملینز والیم کے ساتھ ہم نیٹ ورک جو ہے وہ آج داؤن گیا ہے 7.55 پرسنٹ 15.44 ملینز کے والیم لگے ہیں اس میں جبکہ ٹی پی ال میں جو ہے 14.36 ملینز کا شیئرز کا کام ہوا ہے اور 12.65 پرسنٹ جو ہے اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے آج کے جو ٹاپ ٹین گینرز ہیں ان میں ٹاپ پہ جو ہے وہ فرسٹ کریڈٹ اور انویسمنٹس بنگ لیمیٹڈ ہے 15.38 پرسنٹ کی اپ سائٹ ہوئی ہے اس میں جی اس بینگ دوسری نمبر پہ رہا ہے 12.77 پرسنٹ اضافہ کے ساتھ ٹی پی ال 12.65 پرسنٹ سیف میکس کنکریٹ لیمیٹڈ بھی 12.35 پرسنٹ اپ سائٹ پہ گیا ہے ٹی پی ال پی ال جو ہے وہ 8.07 پرسنٹ اپ گئے جی اے چنائی اور جی اے چن ایل جو ہے وہ 7.50 پرسنٹ اپ سائٹ پہ گئے ہیں کلور پاکستان میں بھی 7.50 پرسنٹ کی اپو ہوئی ہیں تھل لی میٹڈ اور اٹلس بیٹری بھی جو ہے وہ 7.50 پرسنٹ اپ سائٹ پہ گئے ہیں والیومز کی اگر بات کریں تو گینرز میں سے جو ہے وہ جی اے س بی ال میں سب سے زیادہ والیوم لگے ہیں 31.65 میلین جبکہ دوسری نمبر پہ ٹی پی ایل رہا ہے 14.36 ملینز وولیوم کے ساتھ جو لوجز تھے ان میں ٹاپ ٹین لوجز میں سے جو ہے وہ جے ایٹ ایک سٹائل ملز ٹاپ پہ رہی ہے 12.39 پرسنٹ کا ڈیکلائن ہوا اس میں ہم نیٹ ورک 7.55 پرسنٹ عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز جو ہے 4.53 پرسنٹ ڈاؤن گئی ہے کوئی نور سپیننگ ملز میں 4.21 پرسنٹ سنہری بینک 3.26 فرس نیشنل ایکویٹی لیمٹیڈ میں 3.18 پرسنٹ ڈی ایس انڈسٹریز 2.99 کریسل سٹار انشورس لیمٹیڈ 2.91 ہیسکول پیٹرولیم 2.81 جبکہ دیوان فاروخ سپیننگ ملز 2.67 پرسنٹ ڈاؤن گئی ہے وولیوم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیسکول میں لگے ہیں لوجز میں سے 20 ملینز کی جبکہ ہم نیٹ ورک دوسرے نمبر پہ رہا ہے 15 ملینز وولیوم کے ساتھ یہ آج کی موورز تھے آہ نیکسٹ ایویڈز جو ہے وہ کل ہیسکول پیٹرولیم کا اینویلی ریزلٹ ہے دو پہر دو بجے جو ہے ان کی بورڈ میٹنگ ہوگی آہ کئی دفعہ یہ دو دفعہ یہ آلریٹی کیسل ہو کے یہ ریش شیڈول ہو ہوئی ہے تو ہاپفولی کل ان کی میٹنگ ہو جانی ہے آہ دوسرا جو ہے وہ خیرپور شوگن ملز لیمٹیڈ کا تھرڈ پارٹر کا ریزلٹ ہے آہ سدرا جولائی کو ہی ہے ڈائی بجے ان کی بھی بورڈ میٹنگ ہے سوین ناظرن گیس پائپ لائنز لیمٹیڈ کا اینویلی ریزلٹ ہے لازٹ یئر کا ٹوینٹی فسٹ جولائی کو دو بجے ان کی جو ہے وہ بورڈ میٹنگ ہے شامرات شوگن ملز کا بھی جو ہے تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ہے بائیس جولائی کو صبح گیارہ بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہے ال نور شوگر میلز لیمٹیڈ کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھئیس جولائی کو صبح گیارہ بجے اناؤس کیا جائے گا پی آؤٹ جو ہے وہ دولمن سیٹی کا ہے دو پرسنٹ کا ڈیویڈنڈ ہے بیس پیسے پر شیئر اٹھائیس جولائی سے تین اگست اس کی بک لوجرز کی ڈیٹ ہے ایکس یہ ہو جائے گا چوبیس جولائی کو شریعہ کمپلائیڈ یہ ہے لالپیر پاور لیمٹیڈ اور پاک جنریشن پاور لیمٹیڈ کا جو ہے وہ 12.5 پرسنٹ کے دونوں کے ڈیویڈنڈ ہے ایک روپے پچیس پیسے یکم اگست سے آٹھ اگست جو ہے وہ اس کی بک لوجرز کی ڈیٹس ہے تو تیس جولائی کو یہ جو ہے وہ ایکس ہو جائیں گے شریعہ کمپلائیڈ یہ دونوں نہیں ہے ریزلٹ جو ہے وہ آج بھی کوئی ناؤس نہیں ہوئے اوڈی ٹی سیل نے جو ہے وہ آج میٹریلی انفرمیشن دیئے ایکسینج کو ٹیل بلاک میں جو ہائیڈرو کاربنز کی ڈسکوری ہوئی ہے اس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں کہ اس کی ٹیسٹنگ جو ہے ابھی انڈر پروسس ہے اور اس میں جو او جی ٹی سیل کا جو شیئر ہے وہ 28 پرسنٹ کے قریب ہے ویوز کی جانب سے جو ہے وہ ڈسکلوزر آج سٹاک میں جو ہے ایکسینج کو اپ ڈیٹ ہوئے نکت حرون خان ہے ان کے جو نان ایکزیکٹیو ٹیریکٹر ہے ان کی جانب سے سیلنگ ہوئی ہے تقریباً جو ہے وہ ایک لاکھ کے قریب شیئر جو ہے انہوں نے چوبیس روپے ستائیس پیسے پر سیل کی ہیں اور جبکہ تقریباً دو لاکھ ستائیس لاکھ کے جو شیئر ہیں وہ چوبیس روپے چیاسی پیسے پر انہوں نے سیل کی ہیں چیرات سیمٹ نے بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے ایکسینج کو کہ فراک پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے ان کا جو سبسٹینشل شیئر ہولڈر ہے اس کی طرف سے بھی سیلنگ آئی ہے ایک لاکھ تیرہ ہزار کے جو شیئر ہیں وہ ایک سو اٹھارہ روپے چیالیس پیسے پر سیل ہوئے ہیں جبکہ دو لاکھ سترہ ہزار کے جو شیئر ہیں وہ ایک سو سترہ پوائنٹ ون ایٹ کے پرائیس پر جو ہے انہوں نے سیل کی ہیں جبکہ ایک لاکھ انہتر ہزار جو شیئر ہیں وہ ایک سو سترہ روپے گیارہ پیسے پر جو ہیں یہ سیل ہوئے ہیں ان کے ایوین کے ایگزیکٹیو نے بھی جو ہے حسین احمد ان کی طرف سے بھی اکیس ازار پانسو کے شیئر جو ہیں وہ چیالیس روپے پندرہ پیسے پر سیل ہوئے اور اٹھائیس ازار پانسو کے شیئر جو ہیں وہ چیالیس روپے بیس پیسے پر انہوں نے سیل انٹرنیشنل سٹیل میلز کے بھی جو نون ایگزیکٹیب ڈریکٹر ہے ان کی طرف سے بھی سیلنگ آئی ہے پانچ لاکھ شیئر جو ہیں انہوں نے ساٹھ روپے تینتیس پیسے کے لیول پر سیل کیے ورٹfölیو انیوچمنٹ میں فان نے آج بھی نیٹ سیلنگ میں 2.42 ملین cierup元 کی نیٹ سیلنگ کی ہے 8.43 ملین کی گراؤس بائنگ کی ہے فان نے 60.85 ملین یو stab certainly لکھے نیٹ سلنگ ہے 2.42 ملین او اسٹاللر کی فارن انڈویجوال نے 0.04 ملین کی سیلنگ کی ہے فارن کارپوریٹس نے 1.97 ملین کی بائنگ کی ہے اور 5.83 ملین یو ایس ڈالر کی سیلنگ کی ہے جو کہ نیٹ سیلنگ ہے 3.86 ملین یو ایس ڈالر کی اوورسیز پاکستانیز نے 6.45 ملین کی بائنگ کی ہے 4.97 ملین کی سیلنگ کی ہے جو کہ نیٹ بائنگ ہے 4.1.47 ملین یو ایس ڈالر کی تو اوورسیز پاکستانیز نے جو ہے وہ آج بائنگ کی ہے جبکہ کورپریٹس اور انڈویجول جو ہیں وہ سیلنگ پہ ہیں لوکلز کی جانب سے انشورنس آج کے ٹاپ بائر ہیں 2.14 ملین یو ایس ڈالر کے ساتھ انڈویجول نے بھی 1.61 ملین کی بائنگ کی ہے ویچل فنڈ 1.21 ملین جبکہ ان بی ایف سی 0.01 ملین یو ایس ڈالر کے ساتھ بائنگ سائٹ پہ ہیں آج کے جو نیٹ سیلر ہیں وہ کمپنیز رہی ہیں 1.31 ملین یو ایس ڈالر کی دوسرے بڑے سیلر بروکرز تھے 0.79 ملین کی بس سیلنگ کی ہے آدھر ارگنیزیشن نے بھی 0.26 ملین کی سیلنگ کی ہے جبکہ بینک سابلیک دی ایف آئی نے 0.18 ملین یو ایس ڈالر کی نیٹ سیلنگ کی ہے تو فنڈرز کو چیک کر لیتے ہیں کہ فنڈرز نے کن سیکٹر میں سیلنگ کی ہے تو فنڈرز جو تھے وہ آج بھی نیٹ سیلر رہے ہیں ای ایڈ پی سیکٹر میں 2.42 ملین یو ایس ڈالر کی نیٹ سیلنگ کی ہے بینک میں 0.22 فرٹلائزر میں 0.52 OMC میں 0.07 جبکہ پاور سیکٹر میں 0.37 اور ٹیکس ٹائل میں 0.10 ملین یو ایس ڈالر کی نیٹ سیلنگ کی ہے بائنگ کی بات کریں تو سیمٹس میں 0.77 ملین کی بائنگ کی ہے تیکنولوجی میں 0.11 جبکہ ادھرز میں 0.48 ملین کی بائنگ ہے تو فنڈرز جو ہے وہ سیمٹ تیکنولوجی اینڈ ایڈرز میں بائنگ پہ دیتے ہیں فرٹلائزر ای این پی این پی این پاور سیکٹر میں انہوں نے سیلنگ کی ہے انشورنس کمپنیز 2.14 ملین یو ایس ڈالر کے ساتھ نیٹ بائنگ رہی ہیں آج تو انشورنس میں بھی دیکھ لیتے ہیں انشورنس نے بھی جو سب سے زیادہ بائنگ کی ہے وہ این پی سیکٹر میں کی ہے 1.27 ملین یو ایس ڈالر کی اس کے بعد سیمٹس خریدہ ہے 0.76 کا بینکس میں 0.15 فرٹلائزر میں 0.08 پاور میں 0.08 اور تیکنولوجی میں بھی 0.06 ملین کی بائنگ کی ہے سیلنگ کی بات کریں تو او ایم سی میں 0.01 جبکہ ادر سیکٹر میں 0.24 ملین یو ایس ڈالر کی سیلنگ کی ہے انشورنس جو تھے وہ سیمنٹس این پی اور بینکنگ میں جو ہے وہ آج بائنگ سائٹ پہ تھے او ایم سی اور ادرز میں ان کی طرف سے سیلنگ دیکھی گئی ہے انڈویزوال آج کے دوسرے بڑے بائنگ تھے 1.61 ملین یو ایس ڈالر کی نیٹ بائنگ کی ہے انڈویزوال نے تو انڈویزوال بھی جو ہے وہ آج جو این پی سیکٹر ہے اس میں سب سے بڑے بائنگ ہیں 2.43 ملین یو ایس ڈالر کی نیٹ بائنگ کی ہے بینکس میں 0.10 فرٹلائزر میں 0.30 او ایم سی میں 0.69 پاور میں 0.23 اور تیکسٹائل سیکٹر میں 0.13 ملین کی نیٹ بائنگ کی ہے سیلنگ کی اگر بات کریں تو سیمٹس میں سب سے زیادہ سیلنگ کی ہے 1.19 ملین کی تیکنالوجی میں 0.18 اور ادھر سیکٹر میں 0.98 ملین یو ایس ڈالر کی نیٹ سیلنگ کی ہے انڈویزوال جو تھے وہ او ایم سی ای 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 پی اور فرٹلائزر میں آج بائنگ پہ تھے جبکہ سیمٹس اور ادھر سیکٹر میں ان کی آج سیلنگ دیکھی گئی ہے میچل فنڈ بھی جو ہے 1.21 ملین یو ایس ڈالر کی آج بائنگ کی ہے میوچل فنڈ نے بھی تو میوچل فنڈ نے جو ہے وہ سیمٹس میں 0.31 ملین کی بائنگ کی ہے بینکس میں 0.19 فرٹلائزر میں 0.27 پاور سیکٹر میں 0.21 ٹیکنالوجی میں 0.02 جبکہ ادھر سیکٹر میں 0.71 ملین یو ایس ڈالر کی بائنگ کی ہے سیلنگ اگر دیکھیں تو ای این پی سیکٹر میں 0.36 ملین کی سیلنگ کی ہے او ایم سی میں 0.10 اور ٹیک سٹائل میں 0.05 ملین کی سیلنگ کی ہے میوچل فنڈ جو تھے وہ سیمٹس فرٹلائزر اور ادھر سیکٹر میں بائنگ پہ تھے جبکہ ای این پی این او ایم سی میں ان کی طرف سے سیلنگ دیکھیں گئی ہے آج کے جو نیٹ سیلر رہے ہیں وہ کمپنیز رہی ہیں 1.31 ملین یو ایس ڈالر کی نیٹ سیلنگ کی ہے کمپنیز نے تو کمپنیز نے بھی تقریباً ہر سیکٹر میں ہی اوورال سیلنگ کی ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ سیمٹس میں سیلنگ کی ہے 0.39 ملین کی بینکس میں 0.04 فرٹلائزر میں 0.23 این پی میں 0.34 او ایم سی سیکٹر میں 0.53 جبکہ پاور اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں 0.11 ملین کی نیٹ سیلنگ کی ہے جبکہ ٹیکسٹائل میں بائنگ کی ہے 0.05 کی اور ادھر سیکٹر میں 0.42 ملین یو ایس ڈالر کی بائنگ کی ہے تو کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکسٹائل اور ادھر سیکٹر میں آج بائنگ پی تھی جبکہ او ایم سی سیمٹس اور ای این ٹی سیکٹر میں مسلیوں کی سیلنگ دیکھی گئی ہے یہ آج کا ڈیٹا تھا کہ ایسی انڈرٹ انڈیکس نے جو ہے وہ آج سینتیس ہزار پہ کلوزنگ دی ہے جو پچھلے یہ چار کینڈلز ہیں اس پہ انس نے ٹرائی کی تھی سینتیس ہزار کے اوپر کلوز ہونے کی لیکن وہاں سے اس ٹرین لائنز کی ریجیکشن ملی ہے ان چاروں دنوں میں تو آج جو ہے وہ اس نے سینتیس ہزار پہ کلوزنگ دے دی ہے سینتیس ہزار جو ہے ایک پوٹیل ریجسٹرس لیول بھی ہے فیبوناچی کا اور سینتیس ہزار دو سو یہ دو لیولز ہیں فیبوناچی کے اگر ہم دیکھیں تو تریپن ہزار ایک سو ستائیس سے جو آل ٹائم ہائی ہے اس سے اگر ہم اس کا جو لو ہے ستائیس ہزار کا اس کے دروں اگر اپنا فیبوناچی کے ریجسٹرس لیول پہ بنتا ہے تو یہاں پہ ایک ریجسٹرس ہوگی اور اگر اس کا جو ریجسٹ ہائی ہے تیتالیس ہزار چار سو اٹھا سٹ با اس سے اگر ہم فیبوناچی کی ریجسٹرس لیول نکالیں تو یہ جو پوائنٹ سکس ون ایٹ کی جو ریجسٹرس لیول بنتی ہے وہ سینتیس ہزار تقریباً دو سو کے لیول پہ بنتی ہے تو یہ دو جو ہے انڈیکس کی لیے نیکسٹ ریجسٹنس ہیں یہ کراس کرتے ہیں تو پھر سینتیس ہزار پانسو جو ہے وہ اور اس کے آگے پھر سینتیس ہزار آٹھ سو کے لیولز ہیں جبکہ سپورٹ جو ہے وہ چھتیس ہزار پانسو پہ ہے چھتیس ہزار تین سو اور پینتیس ہزار نو سو جو ہے یہ سپورٹ کے ریجن ہیں ایم اے ٹین جو ہے وہ چھتیس ہزار ایک سو چھتیس پہ ہے ایم اے ففٹی چونتیس ہزار آٹھ سو پہ ہے ایم اے ٹونٹی بھی پینتیس ہزار پانچ سو پہ ایم اے ہنڈرڈ جو ہے وہ چونتیس ہزار نو سو پہ ہے جبکہ ایم اے ٹونڈڈ بھی چونتیس ہزار سات سو کے لیول پہ ہیں